اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت والے فرشتے ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں ہوں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آئے نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا تو نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا جبریل نے بتایا کہ میں داخل ہونے کے لئے آیا تھا لیکن آپ کے گھر پہ کتہ تھا جس کی وجہ سے میں داخل نہ ہو پایا محسوس حاضرین جبریل نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ قَلْب ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں میں کتے پلتے ہوں جہاں پر کتے پلتے ہوں وہاں پر یاد رکھے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے اور جہاں پر فرشتے نہ ہوا وہاں شیطانوں کا یقیناً داخلہ ہوتا ہے شیطان وہاں پہ ہوتے ہیں شیطانوں کا شر وہاں پہ پلتا اور پنپتا ہے محسوس حاضرین الحمدللہ وہ طبقہ جو بہت زیادہ مالدار نہ ہو اس بیماری سے الحمدللہ محفوظ ہے کتے عام طور پہ پلتے نہیں ہیں لیکن جن کو اللہ نے دولت سے نوازا جن کو اللہ نے کچھ دولت سے نوازا وہ اپنے گھروں میں کتے پالیں چاہے وجہ جو ہو کتوں کو اپنے گھروں میں رکھنا کتوں کو اپنے ساتھ رکھنا کتوں کو اپنے قریب رکھنا اور بلا ضرورت کتوں کو پالنا یاد رکھے یہ فرشتوں کے گھروں میں داخل نہ ہونے کا ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے اور فرشتے گھروں میں نہ آئیں تو شیطان گھروں میں بسیرہ کرتے ہیں شیطانوں کا گھروں میں بسیرہ ہو جاتا ہے بہت 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 بہ